اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل اور آج کی ویلک سٹارٹنگ ہو رہی ہے موموز کی چٹنی سے اور موموز کی چٹنی میں نے بنانی تھی کیونکہ کل میں نے موموز بنانے تھی تو یہ رات کو میں نے موموز کی چٹنی بنا کے رکھنی تھی اس میں میں نے ٹوماتر گارلک اور نمک لال مرچ کڑی پتہ اس سب ڈال کے اور جو ہے کہ کھٹاس کے لیے میں نے اس میں جو ہے کہ لیمن ڈالے تھی تو بس ان کو بوائل کر کے اچھے سے جیسی تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو گیا ٹاماتر گل گئے تو یہ چٹنی میں نے بنا کے فریج میں رکھ لی اور لیٹ نائٹ تھا پھر میں جو انا فری بھی تھی تو میں نے سوچا پنجیری بنا لوں سارے انگریڈنٹس میرے پاس رائے فورس اگرہ تھے تو یہ بستہ بادام کاجو اور یہ میلن سیٹس یہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ سیسیمی سیٹس پھول مکھانا اور یہ گون تھی چھوٹی الائچی اور ہنگ کا پاورڈر تھا ہنگ بھی جائے گی اس میں تو یہ سارے انگریڈنٹس سے دیسی گھی اور اب ہم سارے جو ہے کہ ڈرائی فورس کے باری باری سے اس میں دیسی گھی میں تھوڑا سا فرائے کریں گے تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں فرائے کر کے اور نکالتی جاؤں گی جو جو ہمیں آئل میں پکانے ہیں ڈرائی فورس اور جیسے پھول مکھانا تو وہ میں آرام آرام سے ہلکی آنچ پہ آئل میں پکا کے ان کو الگ کرتی جاؤں گی بس سردیاں جانے والی ہیں تو میں نے سوچا یہ ایک دو چیزیں بنا کے رکھ لوں کل والے ولاغ میں میں نے وہ پنیاں بنائی تھی ڈرائی فروٹس اور اوٹس کی اور آج میں یہ پنجیری بنا رہی ہوں کیونکہ جیسے ہزبنڈ صبح کو جاتے ہیں نا تو ناشتے میں کبھی دو تین چمچ پنجیری دے دوں کبھی ایک دو لڈو دے دیتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی یہ دیتی ہوں زاویان کو کبھی بوک لگے گی تو اس کو بھی دے دوں گی اس طرح سے کھاتا تو نہیں ہے پر میں دوں گی اس کو کیونکہ یہ چیزیں بھی سردیوں میں کھانا ضروری ہوتی ہیں صحت کے لیے بھی آپ سب کو پتہ ہے پھول مکھانے کتنے فائدے مند ہوتے ہیں تو یہ میں نے پھول مکھانے کا پیکٹ مانگوایا تھا اس طرح سا 1 کےجی کا پیکٹ تھا اور یہ سارے میں نے پھول مکھانے بھی اس میں روز کر لیے اس کے دو تین بیچز کیے تھے کیونکہ مجھے پنجیری میں پھول مکھانے زیادہ ڈالنے تھے یہ بونز کے لیے اور کلشیم بہت ساری اس کے فائدے ہوتے ہیں تو یہ بھی میں نے دو بیچز کر لی یہ تھی گوند یہ گوند کی کر تھی اس میں چار پانچ قسم کی گوند ہوتی ہے جو پنجیری میں گوند جاتی ہے یہ وہ والی تھی تو گوند بھی میں نے اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو اس طرح سے پکایا تھا اگر میں زیادہ ڈال دیتی تو اوپر سے تو وہ پک جاتی اندر سے وہ جو سخت پتھر کی طرح رہتی پھر وہ پنجیری کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا تو یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی ڈال رہی تھی میں اور یہ اس طرح سے پھولتی جاری تھی تو گوند بھی میں نے بہت زیادہ ڈالی تھی پنجیری میں تو گوند کے بھی آپ سب لوگ کو فائدے پتہ ہوں گے تو جو ہے کہ یہ دوسرا بیچ میں نے اب اس میں فرائے کرنا شروع کر دیے ساری چیزیں دیسی گی میں میں پکاتی اور سائٹ پہ کرتی جاری تھی اس کے بعد ان سب چیزوں کو پھر میں نے گرائنڈ بھی کرنا تھا یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کتنی پلیٹ بھر کے میں نے گون کی فرائے کیے اور اس کے بعد جو ہے کہ میں ڈالوں گی اس میں آٹا اور بیسن دونوں کو مکس کر کے میں نے اس میں اپنی کونٹیٹی کے حساب سے ڈالا سوجی نہیں ڈالی کیونکہ سوجی نہیں کھاتے گھر میں زیادہ تر تو میں نے تھوڑا سا بیسن اور باقی آٹا آٹا اور بیسن کی بہت اچھی بنتی ہے پنجیری آپ بھی ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائے گا کہ کیسی بنی تو اب آٹے کو میں نے گھی میں جو ہے کہ تھوڑا اور گھی ڈال کے اور جو ہے باقی بچا ہوا تھا اس کو جو ہے اچھے سے بھون لیا آٹے کو گھی میں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گرائنڈ ہو رہا تھا تو زیادہ میں فائنڈ نہیں کر رہی تھی گرائنڈ کیونکہ تھوڑے تھوڑا ثابت ہونا چاہیے ڈرائی فروٹ جیسے موہ میں آئے لگے کے پنجیری ہے اور یہ گونٹ کو اس طرح سے میں نے کرش کیا اس طرح سے مکسی میں جو ہے نا زیادہ جو ہے نا پاودر بن رہی تھی تو میں نے اس طرح پیالی اس طرح سے سٹیل کی کٹوری لے کے اسے اس طرح سے پریس کر رہی تھی تو یہ بلکل ہی کرش ہو رہی تھی نہ زیادہ پاودر نہ ہی زیادہ ثابت تھی تو یہ بھی میں نے اس میں باول میں سارے ڈرائی فروٹ گوند پھول مکھانا سب گرائنڈ کر کے ڈالتی گئی اس کے بعد جو ہے کہ تھوڑے یہ ثابت بھی میں نے پھول مکھانے اور ڈرائی فروٹ اور سیٹس رکھے تھے یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور باقی جو بیچس تھے ڈرائی فروٹ کے اور اس کے پھول مکھانا گوند کے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور سب کو اچھے سے مکس کر دیا اب باری تھی اس میں جو میں نے آٹا اچھے سے گھی میں بھون لیا تھا اس کو جو ہے کہ باول میں شفٹ کرنے کے لیے ابھی تھوڑا سا میں نے روم ٹیمپریچر کیا پہلے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال کے مکس کیا دیکھیں کتنا اچھے سے آٹا براؤن کلر کا ہو گیا ہے ویڈیو میں اتنا اچھا کلیر نظر نہیں آرہا اور یہاں پہ یہ سب چیزوں کو میں نے مکس کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اس کو بھی ہم ایک ایک چیز ڈال کے میں اچھے اچھے سے مکس کر رہی تھی اور اس کے بعد جو سیٹس وغیرہ میرے پاس رکھے تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیے تھے اور اس کو جہنا مکس میں نے بہت دیا تھا جیسے ساری چیزیں ایکوالی پوری پنجیری میں ڈیوائٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہ سیسم سیٹس تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ ڈال کے پھر میں نے اچھے سے ایک مکس کر دیا اس کو اچھا سا مکس دے دیا اور یہ تھا ادرک کا پاوڈر جنجر پاوڈر ڈال دیا اس میں وہ بھی ضروری ہوتا ہے جو ہے کہ اس کے بعد یہ ڈرائے ملک پاوڈر میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور یہ سونف تھی کچھ اور تھوڑی الائچی اس کو میں نے جہنا تھوڑا سا گرائنڈ کر کے اس طرح سے دردرہ سا گرائنڈ کر کے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تو بہت ساری چیزیں اور انگریڈنٹس جاتے ہیں اور جو ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ میں نے شگر اور جو ہے کہ تھوڑا سا گڑ دونوں کو مکس کر کے گرائنڈ کر لیا تھا یہ پہلے گرڈ ڈالا اس کے بعد تھوڑی سی میں نے شگر بھی ایڈ کر دی تو دونوں کا فلیور آ گیا اور پھر اس کو اچھے سے مکس کرتی جاری تھی کرتی جاری تھی مدب مکسنگ میں میرا بہت ٹائم لگا جتنا مجھے پکانے میں نہیں لگا کیا 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 بول رہے بٹا یہ دیکھئے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آگئی پنجری تو اس طرح سے میں نے باکس میں بھر کے رکھ دیا اچھے سے اور پھر اس بڑ نے کہا ایک مجھے چھوٹی سی جار بنا کے دو میں آفس میں رکھوں گا تو یہ ان کی آفس کے لیے جار بنائی اور یہ تھوڑا اس باؤل سے ایکسٹرا تھا تو یہ ایکسٹرا بھی میں نے رکھ لیا تو بس یہ تھی پنجری اور باقی یہ بچی تھی تو یہ بھی میں نے ایک دو ڈبوں میں ڈال کی اچھے سے ائر ٹائٹ لوگ کر کے رکھ دیئے تو یہ ریسیپی آپ بھی ٹرائے کیجئے گا مجھے بھی بتائے گے کہ آپ کو پنجری اور آج میں نے نیا ایکسپریمنٹ کیا جو کہ کامیاب ہوا آٹے اور گڑ کا کیک بنایا جو کہ بہت اچھا بنا تھا اس میں کوئی انڈا نہیں گیا صرف دودھ گڑ اور جو ہے کہ آٹا تھا تو یہ دیکھیں کتنا سپنجی اور اچھا بنا تھا اور جو ہے کہ ولوگوں میں یہی پہ انڈ کروں گی امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ